اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آزم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا لہذا وہ حضرت آزم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی تاک میں رہا اللہ تعالی نے حضرت آزم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالی حنا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک روک کھاؤ البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ مچ جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بنتے ہو اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر ہوا ہوں اس پر حضرت آزم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جوپی قسم کون کھا سکتا ہے اس خیال سے حضرت ہوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالی کی ممانت تحریمی نہ تھی بلکہ تنز یہی تھی یعنی حرام قرآن دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندید کی کائزہ تھا یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتحاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتحادی گناہ نہیں ہوتی چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا اور پھل کھاتے ہیں ان کے پڑھدے کے مقام بے پڑھدہ ہو گئی اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگا اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس طرح سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے بعد حکمِ الٰہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہوگے زمین پر تشریف آگری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تا اپنی لگزش کی معافی مانگتے رہے حتیٰ کہ آب علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے پھر جب آب علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ فرمائی توبہ فرمائی معافی مانگی اور معافی کی درخواست کی تو وہ اللہ تعالی نے قبول سکھائی یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کا لگ بے باقی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائق میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمال سے باہر ہیں اس میں سب سے زیادہ بے باقی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھال کھانا ہے یعنی اس درخت سے پھال کھانا جس سے اللہ تعالی نے ان کو منع فرما دیا تھا علیہ حضرت آمام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیرِ طلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام اور آئمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی کہ بلکہ ایک جماعت علماء ایک جماعت علماء اکرام نے اسے کفر بتایا لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں وَلَا تَقْرَبَا اور قریب نہ جانا اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا اور قریب نہ جانا آیت میں اصل ممانت درخت کا پھل کھانے کی ہے لیکن اس کے لئے فرمایا کہ قریب نہ جانا اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ لگا